نوبل کومنیٹی رادے سیوہ سمیتی اور نورپور پریس کلپ کے دورہ میریتھن رن کا آئیوجن نورپور میں کیا گیا آٹھ کلومیٹر تک چلنے والی یہ میریتھن راستے راجمارگ بارڈ سے گرام پنچائت آند تک ہوئی ایزیم نورپور آوید حسین صادق نے اس میریتھن میں مکہ دیتی کے روپ میں شرکت کی اس میں لگ بھگ سو کے قریب پرتبھاگیوں نے حصہ لیا یوہا مہیلا اور پرشورک کے ساتھ اس میں دو پرتبھاگی پچتر ور سے ادھک آئیو کے بھی تھے جنہوں نے اس میں بھاگ لیا اس میریتھن کے آئیوجن کا مکہ ادیشہ لوگوں کو ویدان صبح چناؤں میں ادھک سے ادھک متدان کے پرتی پریریت کرنا تھا وہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کو بھی اس کا مکہ ادیشہ بنا کر رکھا گیا ویجیتہ رہے دھاوق سنیل کمار اور پلکت نے اس مہیم کی پرشنسہ کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے آئیوجن جرور ہونے چاہیے کیونکہ اس سے مہیلاوں کو اپنی پرتبہ دکھانے کا افسر پردان ہوتا ہے لڑکیوں کو بھی مطلب آگے آنے کا موقع ملے اور میں دل سے چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقے جی لڑکیاں بھی سپورٹس میں بھی پڑھ چر کر بھاگ لیں اور آگے کچھ نام روشن کریں میرا نام کو سکتا ہے اچھا کیسا لگ رہا آپ آج جیتے ہو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ایسی ریس ہونی چاہیے میراتھون یہ ایٹھ کلومیٹرز کی تھی اور لڑکیوں کو اس میں زیادہ سے زیادہ پارٹس پیٹ کرنا چاہیے کہ جیسے یہ میراتھون ہو رہی ہے تو یہاں پہ ہمیشہ کم لڑکیاں آتی ہیں تو میں بولوں گی کہ زیادہ سے زیادہ لڑکیاں یہاں پہ پارٹس پیٹ کریں وہیں ایزی ایم نورپور آوید حسین نے بتایا کہ اس میریتھن آئیوجن کے جریعے ہم نے جنتہ کو متدان کرنے کے پرتی پرید کرنے کا پریاس کیا ہے تاکہ لوگ بھاری متدان کر اپنے پسندہ ویدھائک کا چین کر سکیں وہیں انہوں نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ مہیم کو بھی اس میریتھن کے جریعے پروتساہید کرنے کی بات کہی یہ میریتھن کا جو دس کلومیٹر کا جو ریس تھا یہ ہے اس کے پیچھے دو کارن ہیں ایک تو اس میں ہم نے جو ووٹنگ جو الیکشن چل رہے ہیں ہمارے ملے والے ہیں نو نومبر کو جو ووٹنگ ہے اس کی اس کے لیے لوگوں کو پروتساہید کرنا کہ وہ زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالے ایسپیشلی یوٹھ کو تب ہی ہم نے یہ میریتھن آرگنائز کیا اور ساتھ میں اس کا ایک اور مدہ تھا جو ایک اور تھیم ہے وہ ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ میں اس بار ہم نے لڑکیوں کی بھی ریس الگ سے کری ہے اور اس میں جو نوبل کمیٹی فاؤنڈیشن ہے ان کے سعیوگ سے جو آرگنائز کی گئی ہے یہ ریس بڑی سکسیسفل رہی اور کافی لوگوں نے سو سے زیادہ لوگوں نے اس میں پارٹسپیٹ کیا اور اس میں ایک انوکی بات یہ تھی کہ کافی بزرگ لوگ جو بہت پہلے ریٹائر ہو گئے ایک 75 ایرز کے تھے اور ایک 85 ایرز کے ہیں انہوں نے بھی پارٹسپیٹ کیا اور لوگوں کو پروتساہید کیا کہ ایک تو فٹ رہے باغا کریں اور ساتھ میں جو ہمارا 9 نومبر کو الیکشن ہے ویدان سبا کے اس میں زیادہ سے زیادہ پارٹسپیٹ کریں